اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جس سب خیریت سے ہوں گے آج لائیں ہوں آپ کے لئے چکن اور پالک کی اتنی مزیدار ریسپی کہ آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ یہ واقعی بہت ہی زیادہ ریز دیا جتنی تعریف کی جائے اس پالک گوش کی اتنی ہی کم ہے تو اس ریسپی کو جلدی سے جی سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لی ہے میں نے دو دت پالک کی گڑیاں تقریبا یہ ایک کلو سے تھوڑی سی زیادہ پالک ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اور کاٹ کے واش کر لیا ہے دو سے تین دفعہ اور بس آپ میک شور کر لیں کہ اس میں کوئی بھی مٹی یا کوئی بھی گردو گبار نہ رہے تو اس کو ہم ڈال دیں گے جی ایک برتن میں اور اس کو ہم نے گلا لینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک دیکچہ لیا ہے تو اس پالک کو اس میں ڈال دیں گے اور کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا بس اسی طرح اس کو ڈال کے ڈھک کر اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکا لیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے یا دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ پالک جو ہے وہ گلنے کے بعد بلکل بیٹھ جاتی ہے تو یہ کتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے اور اسی طریقے سے ہوتی ہے یہ تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھیں گے نیچے پانی بلکل بھی نہیں بچا تو بس اسی طریقے سے پالک گل جاتی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک مین انگیرینٹ جو کہ ہے میٹھا سوڈا تو ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے ایٹ کیا ہے میٹھا سوڈا یہ کیا کرے گا آپ کی پالک کا جو کلر ہے نا اسے خراب نہیں ہونے دے گا بلکل ہری بھری پالک رہے گی اور بہت فریش کلر اس کا آتا ہے تو آپ اس کو گلانے سے پہلے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس سٹیج پہ بھی آپ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں تو بس پالک کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کو آپ مکسی میں چلا لیں اور یہاں پر بنا لیے ہم نے اس کا پیسٹ اگر آپ کو ضرورت لگے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیجئے گا ایک کپ تھوڑی سی زیادہ کونٹریٹی میں میں آئل اس میں ڈال رہی ہوں اور یہاں پر ڈالیں گے جی دو عدد میڈیم سائز کے پیاس تھے میرے پاس جسے میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے ان کو ہم تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اور ہلکا سا یہ براؤن ہو جائیں گے تو یہاں پر پیاس سوفٹ ہو گیا اس میں شامل کروں گے ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ اور اب ہم نے پیاسو کر لینا ہے براؤن تو لسن ادرک کے ساتھ ہم نے اچھے سے اس کو براؤن کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم تین سے چار میرے پاس میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے جو میں نے کٹ کیے میں یہ اس میں شامل کریں گے اور ٹیمارٹروں کے ساتھ اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ٹیمارٹر بھی بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ بہت ہی مزیدار سا بن جائے تو اس کے بعد اس میں جائیں گے مسالے جن میں 1 ٹی سپون نمک اور ہلدی پاوڈر جائے گا 1 ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر جائے گا 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا میں اس میں شامل کر رہی ہوں 2 ٹی سپون تو اب ان تمام مسالوں کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ مسالوں کا جتنا بھی کچھا پانا ہے وہ دور ہو جائے اور بہت اچھی سی جو ہے وہ خوشبو آنے لگ جائے تو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر یہاں پر میرے پاس ہے جی چکن اور چکن یہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ تقریباً 600 گرام چکن ہے یہ اور یہاں میں بڑے پیسز یوز کر رہی ہیں تو شاید آپ کو تھوڑا لگ رہا ہوگا بیٹ آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو چکن کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے یہاں پر میرے پاس تین عدد ہری مرچیں جن کو میں بیچ میں سے اس طریقے سے چھوڑی کی مدد سے کٹس لگا رہی ہوں اور یہ ہم اس میں اسی طریقے سے ثابت شامل کر دیں گے تو اب ہم یہاں پر چکن کے جو ہے وہ تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ پانی تاکہ چکن ہمارا جو ہے وہ گل جائے تو اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے تو یہاں پر تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ کے بعد میں نے ڈھکن ہٹایا اور چکن کو چیک کیا ہے تو چکن اچھے سے گل چکا ہے اور پانی یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا موجود ابھی بس ایک دو منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے کتنا فریش گرین کلر ہے تو یہاں پر جو ہے وہ یہ سارا کمال ہے میٹھے سوڈے کا ورنہ پالک یا کوئی بھی ہری چیز تھوڑی دیر کے لیے پڑی رہے تو اس کا کلر کس طریقے سے مرجھا جاتا ہے اب سبھی کو اس چیز کا اندازہ ہے اور اب جس کرائنڈر جگ میں ہم نے اس کو پیسا تھا اسی میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو صاف کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے ان چیزوں میں بالکل بھی شرم محسوس پالک کو بھوننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر جس سے یہ پک بھی جائے گی اور یہ ایکچولی پکی ہوئی ہے اس میں کچھاپن بھی نہیں ہے لیکن مسالوں کے ساتھ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے میں نے اس میں ڈالا ہے ون فور ٹی سپون کالی مرچو کا پاودر اور ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاودر تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک دو منٹ کے لیے ہم اس کو اور پکا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالک جو ہے وہ کتنی مزیدار سی لگ رہی ہے بس اسی طریقے سے یہ تھوڑی دیر پکنے کے بعد اپنا آئل جو ہے وہ ریلیس کر دے گی اور بلکل جو ہے وہ جڑ سی جائے گی ایسے کانٹیٹی میں کم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ پالک بلکل ریڈی ہے پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں پانی آٹ کر کے اس کو تھوڑا سا رنی رکھ سکتے ہیں یا تھوڑی سی گریوی ٹائپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جی ہمارا بہت ہی مزیدار سا چکن پالک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ای ہوب آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو یہ بہت پسند آنے والی اور اگر آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کیا تو کومنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ